بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوریز امیدے کہ آپ سبر بھی کوئی ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت کے ساتھ ہوں گے تو آج ہم آپ کے سامنے جائے وہ کیپچینی کی ریسیپ کے ساتھ ہاں جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے سب سے پہلے میں نے 1 ٹی سپون کافی پاورڈر دیا ہے میں یہاں پر 1 کپ کافی بنا رہی ہوں تو میں اسی کی ساپ سے 1 ٹی سپون کافی ڈائٹ کر رہی ہوں اگر آپ جائے زیادہ سٹرونگ کافی پسند کرتے ہیں تو 1 ٹی سپون سے زیادہ بھی سکندر ایٹ کر سکتے ہیں ساتھی میں اسکندر ڈالوں گی 1 ٹی سپون چینی اور اسکندر ڈائٹ کریں گے 3 ٹی سپون سے قریب جو ہے یہ گرم پانی ہے کافی گرم پانی ہے جو میں نے اسکندر ڈالا ہے اور ہم اسکو اچھے دیکھ سے مکس کر لیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اور کافی پاورڈر بھی اسکندر مکس ہو جائے دیکھیں آپ پہ جو چینی اور کافی پاورڈر بھی اسکندر مکس ہو جائے تب یہاں پر جو ہے میں نے کپ لے لیا ہے جس کے اندر جو ہے میں دودھ کو بیٹ کروں گی یہاں پر میں اس کپ پہ سمال کری ہوں تاکہ اس دیری جو ہے ہم کپچینو کپ کے اندر ڈال سکیں اور دوسری طرح اسکے ساتھ ہی جو ہے میں الیکٹرک ہینڈ بیٹر لے رہی ہوں جس سے یہ آسانی سے جو ہے وہ بیٹ ہو جائے گا اور جو دودھ ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے فارم بن جائے گا اگر آپ کے پاس الیکٹرک ہینڈ بیٹر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ ہینڈ بیٹر جس سے ہم لوگ انڈا پھیٹتے ہیں آپ وہ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے فل فیٹ جو ہے وہ ملک لیا ہے ایک کپ یعنی چکنائی والا دودھ ہے یہ ملائی والا اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اب میں اس کو جو ہے چھے سے سات منٹ کے لیے جو ہے وہ بیٹ کروں گی یاد ہے کہ آپ نے اس کو بیٹ اس طرح کیسے کرنا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف جانا ہے مطلب نیچے نہیں کرنا اور اس کو نیچے سر فیس سے بھی نہیں لگنے دینا آپ نے اس کو اوپر سے نیچے جو ہے وہ بیٹ کرنا ہے اور دیکھیں یہاں پر یہ بہت اچھے تکیسے جو ہے وہ بیٹ ہو گیا ہے اور دیکھیں اچھے خاصا فارم جو ہے وہ دودھ کے اوپر آ گیا ہے اب جہاں میں اس کو کافی کے اندر ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست سا اوپر وائٹ وائٹ فارمی ٹیکچر آیا ہے اس کے اب چاہیں تو اس کے اوپر کوگو پاورڈر بھی سپرنکل کر سکتے ہیں یہاں پر ہماری مزدار سی ہاٹ کیپچینو بلکل تیار ہو چکی ہے ایک سیکٹ ریسٹورن ٹیس جو ہے وہ آپ کو گھر پر ملے گا اور یہ بہت مزدگی بنی ہے اگر آپ لوگ کو ہماری ریسپی پسند آیا تو ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اسے گھر میں ٹرائے کرنا مد بولیے گا اپرے فینز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ